نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زینیوز بارش کے بعد لگاتار ہو رہے ہیں لانسلائٹ کی وجہ سے جمہو کشمیر ہائیوے آج بھی تیسرا دن ہو گیا ہے بند ہے حالانکہ ساؤت کشمیر وہاں پر بارش ابھی چل رہی ہے بارش جاری ہے سینٹر کشمیر میں بوندہ باندی ابھی بھی ہو رہی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق موسم میں سدھار تو ہو رہا ہے حالانکہ تھوڑا وقت لگے گا کسی بھی آپات ستتی سے نپٹنے کے لیے شرینگر پولس کنٹرول روم میں ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو تینات رکھا گیا ہے تاکہ جب بھی ایسی کوئی امرجنسی سچویشن آئے فوراں وہاں پر قابو پایا جا سکے سچویشن جو ہے کافی انڈر کنٹرول ہے پانچ تاریخ کے جو رات سے بارش ہوا تھا جو لوگوں کو ایک خوب پیدا ہو گئے تھے تو وہ خوب اب ختم ہو چکا ہے سسٹم جو ہے ڈسپیٹ ہو گئے جن کے کے پر سے تو لائٹ ڈیزل جو ہے ابھی بھی رہے گا تھوڑا ہلکی پھول کی بارش تو اوہرال بہت ایمپرومنٹ ہے پرچوں سے جی ڈرائی ہے پھلال 12-13 اپریل تک تو آج تھوڑا سا لائٹ ڈیزلنگ ٹائپ پر آئے گا لائٹ رین والد تو اس میں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اب آپ کو کشمیر میں بار کے حالات کے چار تصویریں دکھانی ہیں ڈوڑا میں ایک کار جو ہے وہ پانی کے تیز بہاب میں گہ گئی رہت کی بات یہ ہے کہ کار میں کوئی اس وقت کھانی ہے پنچ میں لوگ بار کے پانی میں ابھی بھی فسے ہوئے بیچو بیچ فسے ہوئے آپ کو نظر آ بھی رہے ہوں گے سینا نے ہیلیکاپٹر کی مدد سے لوگوں کو ایلیفٹ کیا ہے اور سرکشت جگہ پر پہنچایا ہے پر سیچویشن جو ہے کل لٹ ہوا تھا آج تھوڑا چیز سٹیبل ہے میں خود جو ہے سیننگر جا رہا ہوں باقی منسٹرز بھی ہمارے جا رہے ہیں سی ایم وہیں تھی میری ان سے لگاتار بات ہو رہی تھی تو ابھی سیچویشن کنٹرول ہے ابھی کچھ ڈیجنگ بیارہ ساؤت کشمیر میں نارت کشمیر میں جو ہے بھی سیچویشن ساؤت کشمیر ڈیجنگ ہوا تھا اس کے کارن چیزیں تھوڑی سنبھلی ہیں لیکن کیونکہ ایسی سیچویشن ہے ایسی سمسیا ہے جس کا ایک پرمنٹ حل کرنے کے ضرورت ہے اس کے لئے کر رہی ہے لیکن جس پرکار کے یہ امرجنسی ہے اس کے لئے کانٹیجنسی پلان بنایا ہوا ہے جیسے آمی کو بھی سیلو آدمیسٹریشن کی طرف سے ریقیسٹ گئی ہے آرمی ہمیں مدد کر رہی ہے چاہے وہ شرینگر ہے کشمیر ہے اب وہ باڑ کی ایک حیران کرنے والی تصویر آپ کو دکھا رہی ہے جہاں آپ یہ تصویر دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ کتنے حالات خراب ہیں باڑ کی باہب میں ایک کار دیکھئے بہ گئی پانی کا باہب دیکھئے کتنا تیز ہوگا اور کتنا پریشر سے آ رہا ہے پانی کہ ایک کار جو کھڑی ہوئی تھی وہ پانی میں بہ گئی شکر اس بات کا گنیمت یہ رہی کہ اس کار میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اب یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں اچانک آئی بار نے کیسے لوگوں کو فسا کے رکھ دیا ہے انہی لاکھوں میں دیکھئے وقت نہیں لگتا ہے جب پانی اچانک بہاب سے آتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں لگتا ہے فریکشن آف سیکنڈز میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہی ہوا پانی آیا بہت بھیارک بہاب کے ساتھ یہ پانی آیا جو بیچ کے گاؤں تھے وہ چاروں طرف سے گھر گئے پانی میں اب بار کے پانی میں انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ سینہ کی ٹیم فوراں وہاں پہنچے ان کو اعلف کر دیئے یہ پہلی تصویر سینہ نے ہیلیکاپٹر سے کیسے ان لوگوں کو بچایا ہے جو فسے ہوئے تھے جن کی صرف ایک ہی آس تھی کہ کسی طریقے سے ان کو بچا نہیں آجائے بار کے ان حالات کو لگاتار کیمرے میں قید کر رہے ہیں زینیوز رپورچہ خالد حسین وہاں پر آپ دیکھئے کس طریقے سے پرشاسن جہلم ندی پر بنے ایک استھائی پل کو کاٹ رہا ہے تاکہ پانی کو کسی طریقے سے بہایا جائے شنگر کے بیچوں بیچ چلنے والی جہلم ندی کا جل سطر جب بڑھ جاتا ہے جب وہ خطرے کے نشان سے اوپر بہنے لگتی ہے تو اس قسم کی جو فلڈ چینلز ہیں وہ اس میں اس کا پانی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت اس کا سطر بھی اتنا بڑا ہے کہ یہ جو ٹیمپریری بریج بنایا گیا تھا پرشاسن کو یہ دونوں طرف سے کاٹنا پڑا کیونکہ کل رات کو جو پانی ہے وہ اس کے اوپر سے چلا گیا تھا اور اس لیے اس کو کاٹنا پڑا اور تاکہ بہاو جو ہے وہ رک نہ پائے اور جو جہلم ندی کا جل سطر ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے اور اس کا سطر نیچے ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس جو فلڈ چینل ہے یا پھر جہلم ندی کے جو ساتھ میں سٹے ہوئے لوگ رہتے ہیں وہ رات بر پینک میں رہے ہیں کئی جگہوں پر راتوں کو لوگ سوئے نہیں ہیں اور جو نیچلی منزل میں ان کا سامان تھا اس کو شفٹ کیا گیا اوپری منزلوں میں کیونکہ دوہزار چودہ کی جو یادے ہیں وہ کہیں تازہ ہو گئی ہے جس قسم سے اس فلڈ چینل کے اوپر سے بھی پانی آیا تھا جہلم ندی کے بان توڑ کے پانی آیا تھا اور وہاں پر جو ہے لوگوں کا کافی نقصان جیلنا پڑا تھا جانی بھی اور مالی بھی ابھی بھی وہ کانٹے جو ہے چپتے ہیں لوگوں کو اور یہی کارن ہے کہ کشمیر میں جیسے ہی جہلم ندی کا سطر بڑھتا ہے لوگ پینک ہو جاتے ہیں حالانکہ شرینگر سویت جو باقی علاقے ہیں چاہے دکشنی کشمیر ہو یا اتری کشمیر ہو وہاں کل رات کو ہی فلڈ الارڈ جاری کر دیا گیا تھا اس کے بعد لوگ کافی پینک ہو گئے ہیں اور رستوں پر رات بر رات کاٹی ہے خاص کر لو لائنگ ایریاز کے لوگ جو ہیں لیکن آج موسم میں صدار دکھ رہا ہے سنگم میں ریسیڈنگ وارٹر ہے اور موسم بباق نے بھی یہ کہا ہے کہ آج موسم میں صدار ہوگا اس لئے لوگوں کو تھوڑی سی راحت ضرور ہوئی ہے کیمرہ پر سنفاہ منظور کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا شرینگر اور شرینگر سے ہی ہمارے سیوگی خالد جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رو کرتے ہیں خالد ابھی حالات کیسے ہیں وہاں دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ سورج نکلایا ہے ابھی ہم شرینگر میں دوب کو دیکھ سک رہے ہیں جیسا میں نے دکشنی کشمیر میں پتا کیا وہاں بھی بارش تھم گئی ہے اور ہلکی دوب وہاں بھی نکلی ہے جیسا موسم بباگ نے کہا تھا کہ حالات آج سے صدریں گے ویسا ہوتا دکھ رہا ہے لیکن پرشاہ سن ابھی بھی سترک ہے کیونکہ ابھی بھی جہلم ندی جو ہے خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے حالانکہ بہاو کم ہوتا دکھ رہا ہے سنگم میں دو فیٹ صبح سے کم ہوا ہے شرینگر میں سٹیگنٹ ہے پچھلے چھے گھنٹو سے ابھی بڑا نہیں ہے نورت کشمیر میں سٹیگنٹ ہے دیرے دیرے یہ نکل رہا ہے لیکن لوگ ابھی بھی پینک ہیں کیونکہ خطرے کے نشان سے اوپر ہے جہلم ندی اور اگر کہیں بانڈ ٹوٹ جاتا ہے تو خطرہ بنے گا اس لیے تمام جو عدکاری ہیں وہ ایک دم سے چوکہ سیکھ آج کر فلٹ کنٹرول جو ڈیویجن ہے اس کو الیٹ کر کے رکھا گیا ہے سواستکیندر کو الیٹ کر کے رکھا گیا ہے یہاں پہ آرمی ہو یا سیار پی آف یا پولیس سبی سیوہ کے لینے کے لیے انہیں سترک رکھا گیا ہے ہم نے دیکھا کل جس طرح سے بارڈ میں کچھ لوگ فسے تھے اس میں جمع کشمیر پولیس اور سینہ کا سانجا آپریشن چلا اس میں قریباً چھے لوگوں کو بچایا گیا ہے اور کئی سو لوگوں کو جو دور تراز علاقوں میں ہیں ان سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے سرکشت ستھانوں پی لیا گیا کئی جگہ ہم نے والنٹیرز دیکھے جنہوں نے کام کیا اور کہیں نہ کہیں جو ہے ایک جوٹ ہو کر لوکلز والنٹیرز ہو سینہ ہو یا پھر جمع کشمیر پولیس ہو انہوں نے ایک جوٹ ہو کر کام کیا کیونکہ دوہزار چودہ میں جو حالات بنے تھے ان کو مند نظر رکھتے ہوئے اس بار کافی چوکسی برتی گئی لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا شکایت یہ بھی ہے کہ دوہزار چودہ میں جس طرح سے بارڈ آئی تھی اس کے بعد جو سبق سیکھنا چاہیے تھا وہ پوری طرح سے پرشاسن نے اس پر کام نہیں کیا ہے اور ستیتی ابھی بھی گمبیر بنی رہتی ہے جیسے ہی جیلم کا جل ستر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہیں ہمز کھلن کی اگر بات کریں تو کارگل میں تین ہمز کھلنہ ہوئے ہیں جس میں دو سینہ کے کیمپس پہ ہوئے ایک جگہ تو خاکسر میں سبی سینکوں کو بچا لیا گیا لیکن بٹالک میں تین سینکوں کی مرتیو ہو گئی دو کو سرکشت بچا لیا گیا ابھی تناپوروک بنے ہیں لیکن راحت کی بات یہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ سورج نکل آیا ہے بارش تھم گئی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ دو ہزار چودہ جیسے نہ پیدا ہو اب سب سے امپورٹن کویسٹن ایسے میں یہ رہ جاتا ہے خالد کہ جو ناشنل ہائیوے بند ہے کیونکہ بہت سارے ایسے سیلانی ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت دنوں سے وہاں پر کشمیر ناشنل ہائیوے آج تیسرے دن بھی بند ہے جیسے آپ نے کہا یہ ٹوریسٹ سیزن ہے ٹولپ باغ کھلا تھا رنگین فول یہاں دیکھنے کو مل رہے تھے ہوتیل یارس یا پھر ہاؤس بوٹ والے کافی پرسند تھے کہ ٹوریسٹ یہاں کا روپ کریں گے لیکن اچانک سے جو یہ موسم نے کروٹ بدلی اس سے کہیں نہ کہیں ان کو بھی نقصان ہوا ہے بوکنگز کینسل ہوئی ہے اور بار کا سنتے ہی دوہزار چودہ یاد آیا ہے پریٹکوں کو بھی انہوں نے بھی کئی لوگوں نے جو ہے بوکنگز اپریل کے مہینے کی وہ کینسل کر دی ہے بہت اس حساب سے اگر دیکھیں تو اپریل کے مہینے میں جو بوکنگز تھی اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا یہاں کے ٹوریزم سیکٹر کو کیونکہ ٹولپ پریپون کرتا تھا یہاں کا ٹوریسٹ سیزن اور ٹولپ دیکھنے کے لیے ہولنڈ کے بعد سب سے بیوٹفل جو باغ ہے ٹولپ کا وہ کشمیر بستیت ہے وہ رہاں قریباً چالیس لاکھ فول جو ہے اس بار کھلے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ سے لوگوں نے یہاں کی بکنگ کری تھی لیکن وہ ستگت ہوئی ہے اس قسم سے نقصان ہوا اور ابھی بھی ستیتی جو ہے وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی ہو ایسے حالات دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ صورت چمک نے لگا ہے موسیقی